بار بار نات و دن ہم دعا کرتے ہیں اللہ دنیا میں کچھ نہ دکھانا مگر مولا مرنے سے پہلے ایک بار حسنین کے نانا کے مدینے کا دیدار کرا دینا آؤ اسی مدینے اپنے آپ کے میرے آقا کے شہر کی بات کرتے ہیں شہر مدینہ ہے میرے آقا کا سونا مدینہ ہے میرے آقا کا پیارا مدینہ ہے حدود مدینہ سے ایک باز نے چڑھیا کا بچہ اٹھا لیا چڑھیا کا بچہ باز نے اٹھایا چڑھیا کا بچہ باز نے اٹھایا لے کے چلا اپنے گھر کی طرف یہ تو تم بھی جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں جب ایک پرندہ باز کسی بھی پرندے کے بچے کو اٹھاتا ہے بچے کو اٹھانے کے بعد جب وہ اپنے گھر کی طرف لے کے چلتا ہے تو چڑھیا اس کا پیجہ کرتی ہے اس باز کی طرف توڑتی ہے اس باز کی طرف جھبٹتی ہے تاکہ میرا بچہ مجھے مل جائے میرا بچہ مجھے مل جائے مگر یہ مدینہ ہے آقا کا سوڑا شہر ہے آج مدینہ شہر سے باز نے چلیا کا بچہ اٹھایا باز چلیا کا بچہ اٹھا کے لے کے چلا اپنے گھر کی طرف ہے اور چلیا نے آج باز کا پیچھا نہیں کیا آج لخ بدل دیا آج حالات بدل دیئے آج باز نے جیسے ہی بچہ اٹھایا بچے کو اٹھا کے لے کے چلا اپنے گھر کی طرف ہے اور چلیا چلی میرے نبی کے در کی طرف آج چلیا نے باز کا پیچھا نہیں کیا ہے آج میرے نبی کے دروار میں جا رہی ہے جانے کائنات کی بارگاہ میں جا رہی ہے حسنین کے نانا کے دروار میں پہنچی ہے باز چلیا کا بچہ اٹھا کے لے کے چلا اپنے گھر کی طرف ہے اور چلیا چلی میرے نبی کے تر کی طرف ہے کوئی جنت میں ایسی رونق کہا جیسی رونق نبی کے مدینے میں ہے کوئی جنت میں ایسی رونق کہا جیسی رونق نبی کے مدینے میں ہے اور بلوں میں بسیئے سے خوشبو کہا جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے آؤ اگلی بات سنو پاس چلیا کا بچہ اٹھا کے لے کے چلا اپنے گھر کی طرف چلیا چلی میرے نبی کے در کی طرف آقا کی بارگاہ میں جانے کائنات کی بارگاہ میں حسنین کے نانا کی بارگاہ میں چلیا جانے کے بعد لوگ پوٹ ہو گئی پارکا ہے رسالت میں چلیا اپنی زبان سے کچھ کہہ رہی ہے چہ چاہ رہی ہے نبی کی بارگاہ میں لوگ پوٹ ہے جانے کائنات کی بارگاہ میں نبی کے اصحاب جلبہ بارہ ہیں میرے نبی کی بارگاہ میں نبی کے غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ چلیا چہ چاہ رہی ہے آقا یہ کیا کہہ رہی ہے یہ کیا فریاد لے کے آئی ہے میرے آقا نے فرمایا اوہ میرے غلاموں یہ چلیا یہ فریاد لے کے آئی ہے یہ کہتی ہے یا رسول اللہ میرے گھر سے باز میں میرے بچے کو اٹھا لیا میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے آئی آقا اس بات سے میرا بچہ واپس دلا دو سنیں توجہوں سے کیا نبی کی بارگاہ میں فریاد لے کے پہنچی آقا میرا بچہ بات سے مجھے واپس دلا دو میرے آقا نے ہوا کو حکم دیا سبا کو حکم دیا او ہوا جا اس بات سے جا کے کہہ دینا کہ تجھے محمد عربی نے بلائی میرے نبی کا حکم لے کر میرے نبی کا پیغام لے کر چلیا کے باس کے پاس ہوا پہنچی اور ہوا نے جا کے نبی کا پیغام سنایا ہوا نے جا کے نبی کا حکم سنایا او باس جا جا تجھے آمنا کے چانو نے بلائی ہے جا جا تجھے حسنین کے نانا نے بلائی ہے جلسے میں شرکت کرنے والے نبی کے غلاموں رات کے بارہ بجے بیٹھ کر نبی کے نام میں پیار میں اچھلنے والوں سنو توجہ کے ساتھ میرے نبی کی بارگاہ میں جیسے ہی جیسے ہی یہ باس چلیا کا بچہ لے کے حاضر ہوا میرے آقا نے فرمایا او باس تیری فطرت تو ہے کھا لینا مگر یہ بتا کیوں نہیں کھایا آج سے پہلے کھا لیتا تھا مگر آج آج سے پہلے کھا لیتا تھا مگر آج نہیں کھایا ہے چلیا کا زندہ بچہ لے کے میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہے آقا نے فرمایا آج سے پہلے تو تکھا لیتا تھا مگر یہ بتا اس بچے کو کیوں نہیں کھایا ہے آقا کی بارگاہ میں ارز کرتا ہے یا رسول اللہ آقا جی میرے آقا کی بارگاہ میں ارز کرتا ہے یا رسول اللہ آج سے پہلے جو بچے اٹھائے ان کا انداز الگ تھا آقا جی یہ جو بچہ اٹھایا اس کا انداز الگ تھا جانے کائنات کے لبوں پر مسکراتے میرے آقا نے مسکراتے مسکراتے فرمایا او باز ذرا یہ تو بتا اس کا انداز کیا تھا آقا کی بارگاہ میں اپنی زبان سے ارز کرتا ہے یا رسول اللہ آج سے پہلے جو بچے اٹھائے جب میں ان کو اٹھا کے لے کے چلتا تھا آقا ان کی مائے میرا پیچھا کرتی تھی میرے پیچھے جھپڑتی تھی میرے پیچھے دوڑتی تھی مگر آقا آج معاملہ برعکس ہے آج معاملہ اٹھا ہے آج اس بچے کی مائے میرا پیچھا نہیں کیا میرے پیچھے نہیں جھپی میرے پیچھے نہیں دوڑی یا رسول اللہ جب میں نے اٹھے اٹھے پلٹ کے دیکھا یہ چڑیا کس دربار میں جا رہی ہے یہ کس طرف چلی جا رہی ہے آقا میں نے پلٹ کے دیکھا میں نے مر کے دیکھا کہ چڑیا اس دربار میں جا رہی ہے کہ جس دربار سے کوئی خالی لوٹ کر آتا ہی نہیں ہے جس دربار سے کوئی خالی لوٹ کر آتا ہی نہیں ہے میرے آقا نہیں فرمایا ما شاء اللہ محب گرامی نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوصیت مسلکِ علی حضرت حضور صاحبِ سجادہ خاری نوشادل قادری صاحب قبلہ زندہ بات محب گرامی پی کرے خوشخلاق ما شاء اللہ میرے قریبی دوست حضرت خاری نوشاد صاحب قبلہ ممبر نور پہ جلبا بار ہے اللہ صحت کے ساتھ حضرت قلم بھی عمرتہ فرمائے بولے پیار میں یا رسول اللہ تڑب کے بولنے سبحان اللہ میرے آقا کی بارکہ میں باز عرض کرتا ہے آقا جی آج سے پہلے جو بچے اٹھائے ان کا انداز الگ تھا یہ بچہ اٹھایا اس کا انداز الگ تھا یا رسول اللہ جب میں اٹھا کے بچے کو لے کے چلا میں نے پلٹ کے دیکھا یہ باز عرض کرتا نبی کی بارکہ میں میں نے پلٹ کے دیکھا چڑیا کس طرف چلی جا رہی ہے یا رسول اللہ تو میں نے پلٹ کے دیکھا کہ چڑیا اس دروار میں جا رہی ہے کہ جس دروار سے کوئی خالی لوٹ کر آتا ہی نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ میرے آقا کا انصاف دیکھئے میرے آقا نے فرمایا اپنے غلاموں کو حکم دیا گوشت کا ٹکڑا لاؤ ایک گوشت کا ٹکڑا لائے آقا نے فرمایا باز نے بڑی محنت کی ہے اب جو ہے باز نے بڑی محنت کی ہے اس کی محنت کا صلح یہ ہے کہ گوشت کا ٹکڑا باز کو دے دو اور چڑیا کا بچہ چڑیا کو دے دو منگتا خالی ہاتھ نہ لوٹے ارے کتنی ملی خیر رات نہ پوچھو منگتا خالی ہاتھ نہ لوٹے ارے کتنی ملی خیر رات نہ پوچھو ان کا کرم بھی ان کے کرم کی بات نہ پوچھو ان کا کرم بھی ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو میرا اللہ اعلان فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِیلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ سُنو ترجمہ اللہ بھی مولا جبریل بھی مولا اور مولا کا ترجمہ ہم اپنی کتابوں سنیں دوسروں کے کتابوں سے لیتے ہیں مولانا شرف علی دھانوی دیوندیوں کے مولوی ہیں اپنی کتاب پہشت زیور میں مولا کا ترجمہ کرتے ہیں مولا کا مانا کرتے ہیں مدد کرنے والا میرا اللہ اعلان فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِیلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اللہ بھی مولا اللہ سب کی مدد کرتا ہے کوئی اعتراض نہیں جبریل بھی مولا تمام فرشتوں کے سردار ہیں نوریوں کے بادشاہ ہیں یہاں بھی کوئی اعتراض نہیں آگے اللہ اعلان فرماتا ہے وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ بھی تو مولا ہیں آپ کے بولے سبحان اللہ وہ بھی مولا ہیں آپ جو صاحب مدار ہیں جن کے مدار کا ہم اور آپ عرص منا رہے ہیں کیا وہ اللہ والے نہیں ہیں وہ اللہ کے نیک بندے نہیں ہیں جس کی اتنی بڑی شان ہو الحمدللہ کہ وقت سے تین دن پہلے انتقال سے تین دن پہلے کتنے دن پہلے کیا شان ہوگی اس اللہ والے کی تین دن پہلے حضرت نے بتا دیا فلا وقت پہ فلا ٹائم پہ میرے انتقال کٹائے یہ اللہ والوں کی شان ہے اور ٹھیک اسی ٹائم جو ٹائم بتایا کریکٹ اسی ٹائم پہ تمام مریدوں کے سامنے حضرت نے اپنی جیب خاص کچھ پیسے دیئے جو پوری زندگی کی کمائی نکلی وہ پانچ روپے کتنی؟ پانچ روپے اس دور کے پانچ روپے حضرت نے اپنے مرید خاص کو دیئے اور دینے کے بعد اس تبرک مگایا عام کے شکل میں مگانے کے بعد میں پاتیہ خانی ہوتی ہے تبرک پر تقسیم کر دیا جاتا ہے حضرت نے کہا ہم وقت ہو گیا ہے چادر علاہ اور چادر علاہ اپنے کے بعد انتقال فرما جاتا ہے یہ اللہ والوں کی شان ہے اور ہم اور آپ اسی لئے اللہ والوں کے دروار میں حاضر ہوتی ہیں جیسے میں نے کہا فقیروں کے جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ کچھ مگر مانگنے کا چاہیے ان سے ڈھپ کچھ اللہ والوں کی قریم میں جا کے کبھی رویا کرو اللہ والوں کی قریم میں بیٹھا کرو بیٹھنے کے بعد کبھی تنہائی میں نا اللہ والوں کو صدقی رب سے مانگو اللہ رب الرزت رازی ہو جائے یہ اللہ کے قریب میں ہیں یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں جن لوگوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے نام پر وقت پوری پوری رات قیام پوری پوری رات سجدے اور ہم اور آپ جمعہ سے جمعہ ملا رہے ہیں بات غلط ہے کہ صحیح ہے جمعہ سے جمعہ اچھا آپ دیکھیں آپ مسجدوں میں جا کر دیکھ لیجئے جمعہ کے دن امانداری سے بتاؤ کہ جمعہ کے دن کسی دوسرے گاؤں سے آ جاتے ہیں اپنے گاؤں میں نمازی اپنے گاؤں کے ہوتے ہیں جو مسجد پھل ہو جاتے ہیں مسجدیں پر ہو جاتی ہیں اور غیر جمعہ زہر میں دے کے احسر میں دے کے مغرب میں تھوڑے بہت نمازی ہو جاتے ہیں مغرب میں دے کے عشاء میں تو وہ بھی گول ہو جاتی ہیں پورے مسجدیں خالی کی خالی نظر آ رہے ہیں مسجدیں ویران ہیں ہم لوگ ہمارے دل پر کوئی احساس نہیں ہیں ہم نمازوں پر نمازیں چھوڑتے ہیں اچھے یہ اللہ والے جن کے عورس میں ہم شامل ہیں یہ اور دیکھیں آپ حضور شاہ ویلائر میرے امروحہ شہر میں آرام فرمائے آج سے ساڑھے ساس سو سال کا زمانہ گزر گیا حضرت کو ساڑھے ساس سو سال پہلے حضرت کی زبان سے بڑے پیار میں نکلا کہ میری مزار پہ اگر بچو اور ساپ رہیں گے قیامت آجائے گی مگر کسی کو کوئی تقلیب نہیں پہنچا یہ تو آپ کے قریم میں دیکھیں ایک لمبا زمانہ گزر گیا صدیہ گزر گئی مگر ایک اللہ والے کی زبان سے نکلا آج وہ قرامت زندہ ہے آپ جا کر دیکھیں بچوں کو اٹھائی آت پر رکھی کتنی قرامت ہے کنوج کے علاقے میں ہم پروگام میں گئے اس علاقے میں ایک اللہ والے ہیں آرام فرمائے حضرت کے دائرے میں اگر کسی نے تھوک دیا جو حضرت کے مدار کی حد ہے اگر اس حد میں جا کر کسی نے تھوک دیا ترند بے ہوش پٹکی لگ جائے گی یہ اللہ والوں کی شان ہے آخر یہ پاور یہ طاقت یہ کمال یہ خوبی کیسے ملا کیا فریمے مل گیا بڑی محلت کی راتوں کو جاگا ہے راتوں کو جاگنے کے بعد پوری پوری رات اللہ کی عبادت کی پوری پوری رات قرآن کی تلاوتیں کی ہیں پوری پوری رات سزدے کی ہیں ایک سزدے میں پوری رات ختم ہو جاتی ہے اللہ کو راضی کرتے کرتے یہ مرتبیں ایسے نہیں ملتے ہیں یہ مقام ایسے نہیں ملتے ہیں یہ منزلیں ایسے نہیں ملتی ہیں ان منزلوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کو راضی کرنا پڑتا ہے اور اللہ راضی کیسے ہوگا اللہ راضی جب ہوگا جب نمازوں کی پابندی کروگے قرآن کی تلاوت کروگے اچھا قرآن عظیم کی تلاوت کا تو یہ معاملہ ہے آپ لوگوں نے پہلے دیکھا ہوگا آج سے بیس سال پہلے کتنے سال پہلے ٹھیک بیس سال پہلے زیادہ دور نہیں بیس سال پہلے بیس سال پہلے کا دور یہ تھا بیس سال پہلے اگر ہم اپنے فجر کے نماز کے بعد گاؤں کے گلیوں سے تو ہر گھر سے قرآن عظیم کی تلاوت کی آواز آتی تھی بیس سال پہلے کی بات کریا ہم بیس سال پہلے فجر کی نماز کے بعد آپ گلیوں سے گلیوں سے گزرتے تھے تو ہر گھر سے قرآن عظیم کی بڑے پیار کے ساتھ بڑا پیار بڑے لہجے میں ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی کہیں کوئی بڑھا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے کوئی ہماری بڑھ ہماری قرآن کی تلاوت کر رہی ہے کہیں ہماری بہن قرآن کی تلاوت کر رہی ہے ہمارا بھائی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے بارحال ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی تھی جاؤ پریکٹیکل کر کر دیکھ لینا آج گھروں میں جا کر دیکھ لو گلیوں میں گزر کر دیکھ لو کسی گھر سے قرآن کی تلاوت نہیں ہے اگر سو گھریں ایک دو سے آگئی تو کوئی نئی بات نہیں ہے باقی اٹھانوہ پرسنٹ گھروں کے یہ حال ہیں کہ آٹھ وجہ تک سناٹھا پڑا آٹھ وجہ تک ہمارے گھڑوں میں لوگ سو رہے ہیں آرام کے ساتھ فجر کی نماز قضا ہوگے کوئی احساس نہیں ہے جب نمازوں کا احساس نہیں قرآن کی تلاوت لیخواہ کرے گا تو یہ مقام کیسے ملیں گے یہ مرتبے کیسے ملیں گے یہ ایسے نہیں ملتے ہیں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے میرے دوستو این اللہ والوں نے پوری پوری رات اللہ کی رضا کے لیے پوری پوری رات سجدے کی ہے پوری رات قرآن کی تلاوت کی ہے غوثی آزم رضی اللہ عنہ کی تاریخ پڑی حضور غوثی آزم رضی اللہ عنہ نے سترہ سال تقریباً ایک پیر پہ کھڑے ہو کر پوری رات قرآن کی تلاوت کی تلاوت کی تلاوت کی تلاوت کی ارے بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ بولے میں کوئی پٹرول تو نہیں لگ رہی ہے یا اتنا تو بول سکتے ہیں جی لگا کے بول دیں یا رسول اللہ میں تمہارے بنانے کے لیے آگیا ہوں میرے بات بہت بڑے خطیب حضرت اللہ مولانا مفتی صحف اللہ علیم صاحب صحف اللہ تشریف لانے والے ہیں حضرت کی تقریر ہو نہیں ہے تو تھوڑا سا ماحول بنائیے بہت اچھا بیان کرتے ہیں حضرت سنیں محبت کے ساتھ بہت سارے دوستو احوام نے فرمائش کی مگر فرمائش کا وقت نہیں ہے انشاءاللہ کبھی زندگی نے مفاقیت کو بھی پھر ایک واقعہ پیار کے ساتھ سنیں مولا علی جن کے گھر سے ولایت چلی جو ولایت کا بنیادی پتھر ہے مولا علی ایک رات اپنے گھر میں سو رہے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دعور ہے بہت پیار کا باقی ہے میرے آقا کے انتقال و وصال کے بعد میرے کریم نبی کے انتقال ہو بیا آقا کے انتقال و وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر کی خلافت کا دعور ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں آرام فرما رہے ہیں چہن کی نیم سو رہے ہیں اور مولا علی جیسے گھر میں سو رہے ہیں تو عالم خواب میں توجہ ہے خواب کے دنیا میں پہنچے مولا علی کا بیان میں نے دیکھا کہ فجر کی نماز کا وقت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں فجر کی نماز کی اور صحابہ تمام کے تمام فجر کی نماز کی تیاری کر رہے ہیں کونسے نماز کی فجر کی نماز کی تیاری ہو رہی ہے مولا علی علی کا بیان میں اپنے گھر سے چلا مسجد نبوی میں پہنچا میں نے جانے کائنات کی اتدامے آمنہ کے چاند کی اتدامے حسنہین کے نانا کی اتدامے میں نے فجر کی نماز کو ادا کیا اور فجر کی نماز کو ادا کرنے کے بعد میں سرکار جانے کائنات میرے آپ کے نبی مسجد نبی کے چبوترے پہ آکے بیٹھ گئے جو صفا کا چبوترہ تھا نا اسی چبوترے پہ آکے بیٹھ گئے کون بیٹھے ہیں نبی بیٹھے ہیں نا اس چبوترے پہ بیٹھے ہیں دائیں بائیں نبی کے یار بیٹھے ہیں توجہ ہے بڑا پیار کا وقت ہوگا نا کتنا حسین وقت ہوگا کتنا سوڑا وقت ہوگا جب غلاموں کا جھرمٹ میں حسین کے نانا جلوہ بار ہوں گے جائے دائیں بائیں آقا کے غلام بیٹھے ہیں میرے کریم نبی جلوہ بار ہیں حضرت مولا علی کا بیان ہے خوام میں توجہ سے فوکس میری طرف عالم خوام میں خواب کے دنیا میں مولا علی کا بیان ہے نماز فجر کو میں نے سرکار کے پیچھے ادا کیا نماز فجر کو میں نے اپنے آقا کے پیچھے ادا کیا خواب کے دنیا میں اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آقا آگے آگے غلام پیچھے پیچھے صفحہ کے چبوترے پہ آکے نبی جلوہ بار ہے سنیں توجہ کے ساتھ بڑے پیار کے جملے دینے لگے ادھر نبی بیٹھے ہیں ادھر غلام بیٹھے ہیں مولا علی کا بیان ہے بڑا سا پٹھارانا بڑے اسے خجور کی ٹوکری لیکن نبی کے غلام لے کے حاضر ہوئے خجر کی نماز کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ میں خجوروں کی ٹوکری آپ کی بارگاہ میں بطور توفہ لے کے آئے ہوں آقا قبول فرمالیجئے مولا علی کا بیان ہے میرے کریم نبی نے اپنے تستے کرم سے اس ٹوکری کو سمحالا خجور کے پٹھارے کو سمحالا سمحالنے کے بعد زمین پہ رکھ دیا مسجد نبی کے چبوترے پہ رکھ دیا میرے آقا نے فرمایا اب اس خجور کے پٹھارے کو کھولا اس ٹوکری کو کھولا کھولنے کے بعد میرے آقا نے فرمایا صدیق قریب آجاؤ خجور لے جاؤ نبی کے قریب آتے ہیں نبی کے تستے کرم سے خجور لیتے ہیں کھانا شروع کر دیا توجہ ہیں آپ لوگوں کی مولا علی کا خواب ہے مولا علی کہتے ہیں میں عالم خواب میں دیکھ رہا ہوں حضرت صدیق اکبر نے خجور کو لیا اور کھا لیا میرے آقا مسکر آئے حضرت عمر فاروق اعظم کو بلائے حضرت عمر فاروق اعظم قریب آئے حضرت عمر فاروق اعظم نے خجور کو لیا اور کھا لیا حضرت عثمان خانی کو بلائے حضرت عثمان قریب آتے ہیں اور جیسے حضرت عثمان خانی قریب آتے ہیں میرے آقا کے لبوں پر مسکر آہد جانے کائنات کے لبوں پر مسکر آہد میرے آقا نے فرمایا لو عثمان یہ خجور لے جاؤ خجور کھالی حضرت عثمان خانی نے نبی کے دست کرم سے خجور کو لیا اور خجور کو کھالیا مولا علی کا نمبر آیا ہے مولا علی کو سب سے اتنے بعد میں بلایا ہے سارے کے سارے غلاموں کو بلانے کے بعد میں مولا علی کہتے ہیں مجھے کیونی بلایا ہے نارے رسالت نارے غوثیت مسلکی علیہ حضرت فینزانِ علیہ حضرت خطیبِ اہلِ سنت حضرتِ اللہ مولانا صحف اللہ علیمی کلکتوی خطیبِ اہلِ سنت حضرتِ اللہ مولانا صحف اللہ علیمی کلکتوی زمیر العلماء کان فرز حضور صاحبِ سجادہ قارین آشادل قادری صاحب کبلہ نارے تکیر نارے رسالت بیٹھئے بھائی بیٹھئے عمدت الخلب بقیت السلام محافظِ مسلکِ علیہ حضرت حضرتِ اللہ مولانا صحف اللہ علیمی صاحب کبلہ میں حالات کو دیکھ کر بڑا دل تھوڑا سا نا اداس ہے کیونکہ حالات ہی ایسے ہو گئیں اچھکال بڑے لیویل پر پرمیشن نہ ہونے کی وجہ سے مجمع کی قلت رہی اور ایسے وقت میں بھی حضرت نے اتنا لمبا سفر کر کے اٹھائیس گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد میرے آپ کے درمیان حضرت آپ پہنچے ہیں ہم اور آپ دعا کرتے ہیں اللہ کے ولی کے مزار کی قریم میں بیٹھ کے کہ رب قریم حضرت کو اللہ صحت کے ساتھ زمبی عمر اتا فرم رہے ہیں بہت بڑا دین کا کام کر رہے ہیں شہر کلکتہ میں سنے آف حضرت انشاءاللہ بہت بس دو منٹ میں یا تین منٹ میں بواد کو ختم کرنے لگاؤں میرے بعد آپ کو ایک نایاب خطاب سماعت کرنا ہے اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے ہاتھ اٹھا کے بول دیں یا رسول اللہ جانا نہیں ہے سن کے جانا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کی طرف عالم خوام میں دیکھ رہے ہیں سنے کیا سوچ رہے ہیں مجھے نہیں بلائیا سب کو بلائیا مگر لاشت میں علی کو بلائیا نا علی کو بلانے کے بعد کریم نبی نے اپنے دست کرم سے خجور عطا کر دی مولا علی کہتے ہیں میں نے اس خجور کو کھا لیا میں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ کرم فرما دیجئے بڑی خوبصورت آپ کے ہاتھ کی یہ خجور ہے بڑی لذیذ ہے آقا ایک اور عطا کر دیجئے بول دیں سبحان اللہ ایک اور عطا کر دیجئے مولا علی نے جب اتنا کہانا تو جانے کائنات کے لبوں پر مسکراہت حسرین کے نانا کے لبوں پر مسکراہت آقا نا ایسے پٹارے سے خجور اور نکالی اور علی کو وہ بھی عطا کر دی لو علی یہ بھی تم کھالو کتنی ہوگی علی پہلی پہلی مولا علی پہ کتنی پہنچی دو پہنچی مولا علی کہتے ہیں جیسے میں نے اس خجور کو کھایا نا عالم خواب سے عالم بیداری کے طرف آ گیا میری آنکھ کھل گئی نا خواب سے باہر آ گیا جیسے میں خواب سے باہر آیا تو میں اپنے گھر میں سو رہا ہوں توجہ ہے آنکھ میری کھلی میں بیدار ہوا میں نے دیکھا کہ فجر کی نماز کا ٹائم ہے فجر کی نماز کا وقت ہے میں اپنے گھر سے پہنچا اور حضرت صدیق اکبر کی سرکار کے عرسال و انتقال کے بعد کی بات تھی حضرت صدیق اکبر کی اقتدام میں نماز فجر کو ادا کیا اور نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد حضرت صدیق اکبر اسی جگہ پہ نا جہاں سرکار جانے کائنات ارز کرتے ہیں حضرت جی یہ خجور میں بطور توفہ آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوا اسے قبول فرما لیجئے مولا علی کا بیانہ میں نے دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر نے اسی انداز میں یا سے نبی نے خوام میں تھاما تھا خوام میں پکڑا تھا پٹارے کو ایسے پکڑا زمین پر رکھا اور حضرت صدیق اکبر نے خجور کے پٹارے کو پھولا اور ایک ایک خجور سب کو دینا شروع کر دیا بولنے سبحان حضرت مولا علی کا بیانہ میں دیکھتا جاتا خواب کی یاد آجاتی فرق اتنا تھا عالم خواب میں نبی اپنے ہاتھوں سے عطا کر رہے تھے عالم بیداری میں نبی کے یار حضرت صدیق اکبر اپنے ہاتھوں سے دو رہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ حضرت عمر کو بلایا حضرت عثمان غنی کو بلایا کبھی کسی کو کبھی کسی کو مولا علی کا نمبر بعد میں آیا توجہ ہے لاشت میں آیا مولا علی کہتی مجھے کیوں نہیں بلایا مگر لاشت میں حضرت صدیق اکبر نے علی کو بلایا اور جیسی علی کو بلایا مسکر آکے خجور نکالی لو علی تم بھی لے لو علی نے اسے کھایا اور کھانے کے بعد بڑے لاد میں بڑے پیار میں عرض کرتے ہیں بھائی ایک اور دے دیجئے حضرت صدیق اکبر نے ایک خجور اور اٹھائی اور وہ بھی علی کو دے دی جب تو کھائی نا تو بڑے پیار میں حضرت مولا علی کہتے ہیں قرم فرما دیجئے بھائی ایک اور دے دیجئے بڑی لذیذ ہے بڑی اچھی ہے حضرت صدیق اکبر جب تیسری بات کو سنتے ہیں حضرت صدیق اکبر بڑے پیار میں کہتے ہیں یار علی اگر نبی خواہ میں تمہیں تین دے دیتے تو میں بھی تمہیں تین دے دیتے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہی بزرگانے دین کے عشق میں اپنے زندگی کو ہم لوگوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے میرے دوستوں پنج وقتہ نماز کا ہم لوگوں کو اللہ توفیق عطا فرمائے اور بس انشاءاللہ بیٹھئے وقت بڑا شوٹ ہے اب حضرت کا کتاب ہونا ہے آپ حضرات کو سننا ہے بڑے پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ اگلی کرسیوں پہ آکے بیٹھ جائیں بڑا برائے کرم آپ لوگ چچا آجائیے اگلی کرسیوں پہ آجائیے ہمارے آپ کے مہمان ہیں شہر کلکرکہ سے چل کر آئے ہیں بڑی بہروانی ہوگی آپ لوگ اگلی کرسیوں پہ آجائیں تھوڑے دیر بیٹھ جائیں آجائی آجائی بس مختصر وقت میں قابت اور حضرت کا خطاب السلام علیکم ورحمت اللہ